میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کشمیر کو عملاً اپنے میں شامل کر سکا ہے ازائم تو بھارت کے بہت کھل کر سامنے آ چکے ہیں وہ تو اب بلوچستان تک کو لدہ کرنے کی بات کرتے ہیں میری گزارش سننے نا آپ اس موقف کو لے کر آپریشن جبرالٹر کیا آپریشن گرینڈ سلام کیا سکس وی فائیو کی وار ہو گئی سیونٹی ون میں ملک ٹوٹ گیا بات یہ ہے کہ ایٹم بم بھی چل گیا مطلب آپ نے حاصل کر لیا انہوں نے بھی ہم نے بھی اب آپ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کو بھائی راست خطرہ ایک دشمن رہاست انڈیا سے ہے ہیلو فرنڈ میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنا ہوں کافی ویورز آتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر ویڈیو کو لائک نہیں کرتے نہ ہی چینل کو سبکرائب کرتے تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں ریسنٹ اسٹری میں آپ نے دیکھ لیا موٹی کے یار سے جان چڑھا لی تو اب کیا ہو رہا ہے ماضی بڑا تلخ ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ اسرار کروں کہ ماضی میں چونکہ غلطی ہوئی ہیں میں آج بھی غلطی کرنی چاہیے بلکل نہیں ماضی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اور بہرحال یہ خوشائند بات ہے پیس اگر ہم میڈیا کے ساتھ اچیف کر جائیں تو یہ اچھی بات ہے اگر یہ موجودہ حکومت کے دور میں ہو جائے ان کا تعلق پیس کرانے سے ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال یہ ان کے اہد کا کوئی واحد کارنامہ ہوگا کہ ان کے دور میں کوئی ایک اگر اچھا کام ہوا تو اگر یہ ہو گیا میں ناجی صاحب جو بات چوئی صاحب سے بھی جاننا چاہ رہا تھا یہ پیس تو ہم سب اس بات کو سیکنڈ کریں گے ایٹ وٹ کاسٹ یہ پیس کس 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 پہ ہو دیکھیں جی کاسٹ وہ جو ہماری کیپیبلیٹی ہے ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں جو ہماری طاقت ہے آپ کو ہماری اکانومی کا علم ہے ہماری کس سے چھپا ہوا ہے اب مجھے بتائیں کمزور پوزیشن میں آخر ہم خواہشات پہ یعنی دوسرا ہماری بھارت اتنا جو بڑا ملک ہے ناجی صاحب باقی تمام تر چیزیں اپنی جگہ لیکن اپنے موقف سے بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں اپنے موقف سے بھی پیچھے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں ہم چھوٹے چھوٹا ملک تو ہم کمپیرٹیولی آبادی کے لحاظ سے لحاظ سے پچھلے ستر سال سے تھے لیکن ہمارا موقف تو اپنی جگہ قائم رہا آج ہم امن کی تلاش میں کیا اپنے موقف سے ہی ہٹ جائے دستبردار ہو جائیں تو پھر تو بڑی ہم نے ہماکت کی جو ستر سال ہم اپنے موقف پہ کھڑے رہے تھے میں موقف وہ موقف تھا کیا میری گزارش سننے نا آپ اس موقف کو لے کر آپریشن جبرالٹر کیا آپریشن گرینڈ سلام کیا سکسی فائیو کی وار ہو گئی سیونٹی ون میں ملک ٹوٹ گیا بات یہ ہے کہ ایٹم بم بھی چل گیا مطلب آپ نے حاصل کر لیا انہوں نے بھی ہم نے بھی اب آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو امن چاہیے یا نہیں یعنی مقبوضہ کشمیر میں ظلم ختم ہو ہمارا بنیادی مسئلہ تو خرشیت قصوری کا تھوڑے در پہلے ذکر آیا تو خرشیت قصوری یہی تو بتاتے ہیں کہ جب یہ ہم اس کانفرٹ کو یہ پیس فل کرنے جو دنیا کے جتنے بھی یعنی آپ کہیں کہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بھی ملک آیا وہ پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کیا وہاں پہ آپ کو امن چاہیے بندوں یہ ظلم کا خاتمہ چاہیے پہلی بات یہ ہے اگر چاہیے تو پھر ہمیں وہ باتیں ظاہرے ماننی ہوگی جو ہماری اچھا دوسری طرف بھارت کو بھی دیکھیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ یہ کہیں ناجی صاحب قطع کلامی کی معذرت لیکن بات اب بات جو ہے وہ وہاں پر امن یا ایک پیس فل کوئی مہدہ یا امن کی نہیں رہ گئی ہوئی ازائم تو بھارت کے بہت کھل کر سامنے آ چکے ہیں وہ تو اب بلوچستان تک کو لعدہ کرنے کی بات کرتے ہیں پاکستان میں دشتر ارسلان اس بات کو پلیز سمجھیں بھارت کا ہمارے کشمیر پر کلیم ہے اگر یہ لائن آف کنٹرول تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ کوئی اس میں پیس آتا ہے تو بھارت کی بھی مکمل فتح نہیں ہے بھارت پہلے سے جس علاقے پر قابض ہے وہ آلڑی ان کے پاس ہے کیا ہم چھڑوا سکیں جب نہیں چھڑوا سکتے تو پھر اس کا مطلب پیس کو موقع دینا چاہیے اس میں اگر ہم انسلٹ یا ہیومیلیشن ظاہر ہے کہ اس کا ایک بیک لیش آئے گا ظاہر ہے اس کا ایک ری ایکشن ہوگا جو آپ کے جذبات ہیں اس کو ہر پاکستانی سمجھتا ہے میں بھی سمجھتا ہوں یہ دکھ کی بات ہے لیکن کیا کریں حقیقتوں کو تو سلیم کرنا پڑتا ہے ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا ناجی صاحب تاریخ پیرزاد صاحب would like to respond right after the break میں ان کا موقع لوں گا صاحب آپ نے موقع سنا جو ناجی صاحب کا بھی ہے چوئش صاحب کا بھی ہے اور مجھے پتا ہے آپ اور میں بھی پیس کے تو خواں ہیں پیس تو ہر کوئی چاہتا ہے سوال میرا وہ ہی تھا کہ کس قیمت پر پیس شامل کریں میں چونکہ پیس کو ہتھیار ڈالنے کے برابر ایک اقدام سمجھتا ہوں تو اس لیے میں تو اس طرف اس روح پر نظر کے ساتھ نہیں ہوں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کشمیر کو عملا اپنے میں شامل کر چکا ہے یہ جو فکرہ ہم سنتے ہیں کہ ہمیں برے صغیر میں عم چاہیے بھارت کو تو عم نہیں چاہیے وہ تو اس کے بغیر ترقی کر رہا ہے ہم کہتے ہیں خطہ ترقی کرنا چاہیے خطے کو ترقی کرنے چاہیے بھارت تو خطے میں تصادم کے ساتھ ترقی کر رہا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ قومیں ترقی بھی کر سکتی ہیں بڑے مقاصر کا تحفوظ بھی کر سکتی ہیں ان کا حصول بھی کر سکتی ہیں اور یہ وہ نقطہ ہے جو پاکستان کے عوام کو تو یاد ہے لیکن ہمارے دانشور اور ہمارے دوسرے جو پیرزادہ صاحب ایک چیز جاننا جاؤں گا آپ سے ابھی ایک بڑی بیعث رہی اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر بہت کچھ لکھتا رہا جو آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں باہر سے کوئی خطرات نہیں ہے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اس کی ذرا مجھے وزاد کر دیں یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے بار ہمیں بھی معلوم ہے میری بھی عمر صرف ارکت سال ہے میں بھی پچھلے پچپن سال سے اس ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہوں ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں یہ بات انہوں نے بھی کہی دی کہ آنی صاحب نے بھی ہمیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے انہوں نے تو لفظی استعمال کر دیا تھا سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے اندر سے ہے میرا خیال ہے یہ بات تب بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے پاکستان کو برائیڑا خطرہ ایک دشمن ریاست انڈیا سے ہے اور کشمیر اگر آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو میں آپ کو ایک تنبیہ کر دیتا ہوں آپ کیسے واپس لے سکتے ہیں پیجا سب طریقہ کا کیا ہے کشمیر دینے کا ذہرہ ذہرہ میں ذکر کر دوں سونہ دسمبر کے شام بہت سے لوگوں کو بھول سکتی ہے اس ملک کی جو نفسیات ہے اس میں وہ زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہے اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتے اور کشمیر کو ہندوستان سے آزاد نہیں کراتے یہ فکرہ جو اہل اقتدار کے موہ سے نہیں نکلتا کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے اس کی طرف قوم کو لانے کے لیے ایک اہل اقتدار کی ضرورت ہے قیادت کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے بہت بڑی روایتی قوت بن چکی ہے ہمارے پاس ہم اس وقت کسی کمزوری کا شکار نہیں ہے میرے ہاتھ پر پاکستان کی ایک ایک دیویجن کی جو قوت ہے جو کور کی انگلیوں پر ہے کہیں تو میں آپ کو اگلے ایک گھنٹے اس پر لیکچر دے سکتا ہوں میں پہلی تو اس بات کا جواب دے دوں وہ جو مشرف و فراغرہ اور وہ جو کوشش ہوئی تھی میں نے انتقال سے پہلے اہسرم حالی کا جو ٹی وی پی ٹی بی پر پروگرام ہوا کرتا تھا اس میں اکرم زکی صاحب سے بات کی ایک دن میں نے کہہ یہ کیا کہتا ہے یہ مشرف اور یہ خوشیت قصوری کہ ہمارا ڈیل ہو گیا تھا وہ آخری منٹ میں گربر ہو گئی کہنے کے ان سے بڑا جھوٹا میں نے کبھی نہیں دیکھا میری بھی ساری زدگی گزر گئی ہے اگر آپ ریاض کوکر کی وہ بات اس بات کو یاد رکھیں تو اس نے بار بار انٹریوز میں کہی ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے مثلے پر باقاعدہ مذاکرات کبھی بھی نہیں کیے ہیں یہ پچھلے تیس چالیس سال کی بات ہو رہی ہے اور جس میں وہ شملہ معاہدہ بھی شامل ہے جس میں ایک فکرہ شامل تھا کہ اس مسئلے پر کوئی مذاکرات ہونے چاہیے اور وہ بھی بائی لیٹرلی جس کو بھوٹا صاحب نے تبدیل کرا دیا تھا بین الفامی مسئلے کی بجائے بین الترفین مسئلے میں دوسری بات پاکستان ایک کمزور ریاست نہیں ہے جو آپ کا اس وقت عسکری قوت ہے جبھی ابھی بھی آپ نے ریٹنگ دیکھی ہے دنیا میں جس کو میں اہمیت تو نہیں رہتا وہ پندرہ سے دس پر آ چکی ہے آپ کی فائر پاور نوکلئر سٹیٹ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں روایتی اس لحے کے طور پر آپ کی آم فورسز بلکل کسی بھی کاروائی کے لیے تیار ہیں لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور وہ جب بھی کبھی آئی تو ہم اقدام کریں گے اور کرنا چاہیے لیکن جہاں تک ماضی کو تفن کرنے کی بات ہے تو میں ایک فکرے میں یہ بتا سکتا ہوں چاہے ان کا مطلب تھا یا نہیں کہ ماضی کو تفن کرنے کا مطلب اور کشمیر کی قراردادوں کو تفن کرنا ہے مجھے میں تاریخ کا تالب علم ہوں لوگ تو ایسے ذکر میں کہنے کے لیے تینہ کم تاریخ کا تالب علم ہے میرے امیوں پر اسلام کی افتداد سے لے کر پاکستان کے موجودہ حالات تک تمام اعداد و شمار موجود ہیں پاکستان میں کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ کشمیر تو جا چکا ہے ہاتھ سے اور ان کو سچائی معلوم بھی ہو چکی ہے مگر جو فوج سے ریٹائر لوگ ہیں اور جو فوجی ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر انہوں نے مان لیا کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے تو ان کی روزی روٹی چھن جائے گی کیونکہ پاکستانی فوج اور وہاں کی سرکار کشمیر کا ڈر دکھا دکھا کے لوگوں سے ووٹ مانگتی ہے اور اپنے آپ کو بڑی بڑی پوزیوشن میں رکھنے کے لیے کامیاب رہتی ہے اگر وہ یہ کہہ دیتے کشمیر اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ان کا سارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا اسی کی وجہ سے کھل کے بول نہیں سکتے مگر جو انٹرلیکچولز ہیں پاکستان کے اندر وہ چیز اس کو سمجھ چکے ہیں اور وہ جان بھی چکے ہیں نہ پہلے ہم ستر سال پہلے کشمیر کو لے سکتے تھے نہ آج بھی ہمارے میں اتنا دم ہے جو ہم کشمیر کو لے سکے وہ یہ چاہتے کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ دوستی کر لی جائے سارے گلیشک میں مٹا لی جائے مگر پاکستانی آرمی اس میں روڑا اٹکے ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اگر یہ مدحل ہو گیا تو پاکستان میں پاک فوج کی اجزت بلکل نہیں رہے گی سب پاک فوج سے کوشن کریں گے کہ تم نے کیا کیا پچھلے ستر سالت بس یہی ڈر ہے پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو جہن دوستو دھنے والد